یو پی کے کاس گنج میں شراب مافیا نے حیران کرنے والی ہماقت کی ہے وانٹیڈ شراب مافیا کو پکڑنے گئی پولیس پر مافیا نے حملہ کر دیا بندھک بنا کر پولیس والوں کو بری طرح پیٹا گیا اس میں ایک سپاہی کی موت ہو گئی جبکہ دروغہ بری طرح گھائل ہو گیا پورا معاملہ سڑ پورا تھانہ علاقے کے نگلہ دھیمر گاؤں کا ہے جو کچھ شراب بنانے کے لیے کوکھیات ہے یہیں شراب مافیا موتی کو پکڑنے پولیس ٹیم گئی تھی لیکن سپاہی اور دروغہ کو بندھک بنا لیا دونوں پر جان لیوا حملے کے بعد مافیا فرار ہو گیا بعد میں کئی تھانوں کے پولیس موقع پر پہنچی دروغہ بری طرح گھائل حالت میں ملا جبکہ سپاہی کی جان جا چکی تھی آج سام کو سڑپورہ تھانے کے دروغہ جی اور آرکچی دیویندر نگلہ دھیمر گاؤں میں بانچیت اپرادی کی تلاس میں گئے ہوئے تھے اور وہاں دربھا کے پونڈ گھٹنا گھٹی ہے جس میں ہمارے ساتھی سپاہی سری دیویندر جی سہید ہوئے ہیں ماننینی مکھے منتری جی نے اس گھٹنا کا پتکال سنجان میں لیتے ہوئے جو اپرادی ہیں ان کے بردھ کٹھور کاریوائی کرنے کے نردیش دیئے ہیں ساتھی ساتھ جو ہمارے ساتھی مرتک سری دیویندر سہید ہوئے ہیں ان کے پریواری جن کو پچاس لاکھ روپے اور ایک بیکتی کو نوکری دینے کی گھوشنا کیا ہے پولیس نے آروپی کی تلاش میں کامبنگ آپریشن چھیڑا ہے لیکن کامیابی نہیں ملی سرکار نے شہید سپاہی کے پریوار کو پچاس لاکھ کے معاوزے کا اعلان کیا ہے آج لوگ سوہ میں پردھان منتری نریندر موڈی جواب دیں گے جہاں ایک بار پھر پی اے موڈی کرشی کانون پر بول سکتے ہیں اس سے پہلے راجی صبح میں موڈی نے صاف کر دیا تھا کہ کرشی کانون سرکار وہاپس نہیں لے گی لیکن کسانوں سے باتچیت کے راستے کھلے ہیں لوگ صبح میں وپکش لاکاتار سرکار کو گھیر رہا ہے وہ ایسی نے سرکار پر کسانوں پر ظلم کرنے کا روپ لگایا وہ ایسی نے کہا کہ سرکار کسانوں سے ڈر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ جو تیاری سیما کے بارڈر پر ہونی چاہیے وہ سنگھو اور گازی پور بارڈر پر کر رکھی ہے وہی ہر سیمرت کور نے لالکلہ ہنسا کو لے کر سرکار پر نشانہ سادا کور نے کہا کہ لالکلے پر ہنسا سرکار کی ناکامی ہے نیشنل کانفرنس کے نیتا فاروق عبداللہ نے سرکار سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو دل سے لگانے اور پردرشن کاری کسانوں کی بات سننے کا آگرہ کیا اپنے بھاشن میں عبداللہ نے رام کا ذکر کیا اور کہا رام پورے وشو کے ہیں اگر اللہ اور بھگوان میں فرق ہوگا تو دیش ٹوٹ جائے گا لوگ سوا میں راجپتی کے عویبہشن پر دھنیواد پرستا پر جرجہ میں بھاگ لیتے ہوئے عبداللہ نے کہا کہ پورو پردھان منتریوں اور پہلے کے دگج نیتاو پر اونلی اٹھانا لوگ تنتر کے لیے ٹھیک پرمپرہ نہیں ہے امیر شاہ کے رویندرنا ٹیگور کی کورسی پر بیٹھنے کو لے کر سیاست تیز ہو گئی ہے ویپکش کے سوالوں پر شاہ نے جواب دیا شاہ نے کہا کہ اس کورسی پر جوہر لال نہروں سے لے کر دیش کے کئی پورو پردھان منتری بیٹھ چکے ہیں شاہ نے لوگ سبھا میں وہ تصویریں بھی ساجہ کی جس میں اس کورسی پر راجنیتی سے جڑے کئی دگج بیٹھے نظر آ رہے تھے بی جے پی مشن پشیم منگال کے لیے پوری طرح سے کمر کا سکی ہے آج رکشا منتری راجنان سنگھ پشیم منگال کے دورے پر ہے جہاں وہ پریورتن یاترہ کا حصہ ہوں گے اس سے پہلے کل بیربھو میں جے پی نڈا نے پریورتن یاترہ کو ہری جھنڈی دکھائی جہاں نڈا نے ایک بار پھر دیدی پر جم کر نشانہ ساتھا ہے بہت ہی فرسٹریٹ ہو گئی ہے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے دھرتی کھسک چکی ہے اس لیے وہ کیا آروپ لگا رہی ہیں کیا بول رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے فرسٹریشن کو بتاتا ہے اترہ گھنڈ میں آئی تواہی کا آج چوتھا دن ہے اس بیچ زندگی اور موت کا سنگھرش جاری ہے چمولی حادثے میں ہوئے نقصان کے بعد اب ریسکو آپریشن جاری ہے تپوان ٹرنل میں ابھی بچاؤ اور رہت کا کام چل رہا ہے انٹی پی سی کی اکشتی گرس تپوان پروجیکٹ کی سرنگ میں فنسے لوگوں کو بچانے کے لیے سینہ انڈی آریف، آئی ٹی بی پی، ایس ڈی آریف اور اب مرین کمانڈو کا دستہ بھی پہنچ چکا ہے اب تک تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے آپ ادا سے سب سے زیادہ پربہاوت رینے اور لاتا گاؤں میں سی ایم تری ویندر رابط نے دورہ کیا اور حالاتوں کا جائزہ لیا لاپتہ لوگوں کے پریجنوں سے بھی سی ایم نے ملاقات کی ان علاقوں میں راحت سامگری کھانے پینے کا سامان اور سواست سیوہ پہنچانے کا کام جاری ہے لوگ سب ہمیں گریہ منتری امیت شاہ نے راجع اور کیندر سرکار کے ایکشن پلان کے بارے میں بتایا چمولی آپدہ کو لے کر شاہ نے سنست کو جانکاری دی گریہ منتری نے بتایا کہ ندی کا جلستر گھڑ گیا ہے اب آگے زیادہ خطرے کی آشنکہ نہیں ہے بھارت میں پچھلے تین سال کے دوران پولیس حراست میں موت کے معاملوں میں کمی درج کی گئی ہے گریہ منترالے کے تازہ آکڑوں میں ایسا دعویٰ کیا گیا ہے پولیس حراست میں مارے گئے لوگوں کی سنکھیا سال دوہزار انیس بیس میں ایک سو بارہ تھی جبکہ یہی سنکھیا دوہزار اٹھارہ انیس میں ایک سو چھتیس تھی اور اس سے پہلے دوہزار سترہ اٹھارہ میں کسٹوڈیل ڈیتھ کے کل ایک سو چھالیس ماملے درج کیے گئے تھے گریہ منترالے کے آکڑوں میں گھسپیٹ کا ذکر بھی ہے تازہ آکڑوں کے مطابق پچھلے دو سالوں میں بھارت بنگلہ دیش سیما سے گھسپیٹ کی ایک ہزار پینتالیس ماملے سامنے آئے جبکہ اسی عوضی میں بھارت پاک سیما پر گھسپیٹ کے کل ایک سٹھ ماملے درج ہوئے چھبیس جنوری کو لالکلے میں ہوئی ہنسا کے ماملے میں پندرہ دن بعد گرفتار پنجابی ایکٹر دیب صدھو کو کوٹ نے سات دن کے پولیس ریمان پر بھیج دیا صدھو کو گرفتار کرنے کے بعد دلی پولیس کی سپیشل سیل نے دلی کی تیس ہزاری کوٹ میں پیش کیا پولیس نے یہ کہتے ہوئے دس دن کی ریمانڈ مانگی تھی کہ صدھو لالکلے میں ہنسا بھڑکانے کے پرمک ایروپیوں میں شامل ہے لیکن کوٹ نے ایک ہفتے کی ہی ریمانڈ دی نویڈا کے سیکٹر پانچ میں ایک کمپنی میں بھیشن آگ لگ گئی تصویریں دیکھئے کیسے یہاں کمپنی میں دھوان کے غبار ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک آئے کمپنی کے کرمچاریوں کو معلوم چلا کہ کمپنی میں آگ لگ گئی ہے ترنتھی کرمچاریوں نے کمپنی سے باہر بھاگ کر دمکل وی بھاگ کو سوچت کیا دمکل کرمیوں نے آگ پر تو قابو پا لیا مگر اس اگنی کانڈ میں لاکھوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا مہر راستر کے پونے سے سٹے چکھلی میں پولیس کی گرفت میں ایک ایسا شخص آیا ہے جو تنترمنتر کے ذریعے لوگوں کو اپنا شکار بناتا تھا پولیس کے مطابق تانترک کی حرکتیں سندگدھ تھی پولیس نے جب تانترک کی تلاشی لی تو تانترک کے پاس سے انسان کا کنکال دھاردار ہتھیار اور بہت ساری نیمو ملے ہیں پولیس تانترک سے پوچھتاچ کر رہی ہے مومبائی میں ایٹی ایم کارٹ کی کلوننگ کر کے گراہکوں کو لاکھوں کا چونہ لگانے والے تین لوگ گرفتار ہوئے ہیں معاملہ ملار تھانک شترکہ ہے پولیس کے مطابق آروپی بیئر بار میں کام کرتے تھے ان میں سے ایک کیشئر ہے جبکہ دو آروپی ویٹر ہے پولیس کے مطابق پیمنٹ کرنے کے بہانے یہ گراہک کے کارٹ کا کلون بنا لیتے تھے اور اس کلون کے ذریعے لاکھوں روپے اڑا لیتے تھے پولیس نے آروپیوں کے پاس سے تین کلوننگ مشین لیپ ٹاپ اور کاغذ پر لکھے پاسور ملے ہیں پولیس آگے کی کارروائی میں جھٹ گئی ہے چینے میں انترازٹی ہوای اڈے پر سیما شلک ادھیکاریوں کو بڑی سفھلتہ ملی ہے ادھیکاریوں نے یہاں چوالس کلو گرام ہشیش اور سات سو گرام میتھام فیٹا مائن برامت کیا ہے جس کے قیمت قریب پانچ دش ملو ایک کرو روپے آنکی جا رہی ہے ادھیکاریوں نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جھارکھن کے دیو گھر میں پولیس نے سائبر کرائم کرنے والے گیارہ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق یہ آروپی آنلائن تھگی کو انجام دیتے تھے پولیس نے ان آروپیوں کے پاس سے اٹھارہ موبائل، آٹھ ایٹی ایم کارڈ اور ایک کار برامت کی ہے پولیس جانچ میں جھٹ گئی ہے کہ آخر ان آروپیوں نے اب تک کتنے لوگوں کو کتنے کا چونہ لگایا ہے جھارکھن کے دھنباد میں شہر کے بیچوں بیچ ایک شخص نے فانسی سے لٹک کر خودکشی کی کوشش کی پولیس کے مطابق جان دینے پر اتھارو شخص پاریوارک سمسیاؤں سے پریشان تھا اسے شک تھا کہ پتنی کے آوائد سمبند ہیں اسی بات کو لے کر اس نے فانسی لگانی کی کوشش کی مگر آس پاس کے لوگوں نے اسے بچا لیا معاملہ صدر تھانا کشیطر کا ہے یوگی کے راج میں دبنگ لوگ نیتاؤں کو بھی پیٹنے سے باز نہیں آ رہے معاملہ وارانسی کا ہے جہاں بی جے پی علپ سنکھک مورچہ کے زلہ دھیاکش کو ایک دبنگ نے بری طرح پیٹ ڈالا پولیس نے معاملہ تو درج کر لیا ہے لیکن آروپی گرفت سے باہر ہے اس بیچ بی جے پی نیتا کی پٹائی کا ویڈیو وائرل ہو گیا اس میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے بی جے پی نیتا کو زمین پر گرا کر پیٹا جا رہا ہے ایک پرانے معاملے میں بی جے پی نیتا نے آصف قریشی نام کے اس دبنگ کے خلاف گواہی دی تھی اسی رنجش میں ان پر حملہ ہوا جھارکھن کے سی ایم ہیمن سورین کو پھر سے جان سے مارنے کی دھمکی والا ایمیل آیا ہے ایمیل کرنے والے کا کوئی سراغ نہیں ملا ڈی جی پی ایم وی راو کہتے ہیں کہ ہمت ہے تو ایمیل پر دھمکی دینے والے سامنے آئیں سی ایم کو دھمکانے کا معاملہ گمبیر ہے پر ڈی جی پی کہتے ہیں کہ میں بیکار کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا کام پر دھیان دیتا ہوں دھولپور میں پندرہ مہینے پہلے ہوئے قتل کے معاملے میں مارے گئے شخص کی پتنی کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کے مطابق پتنی نے اپنے پریمی اور جیجہ کے ساتھ مل کر پتنی کی ہتیا کی اور لاش کو دفن کر دیا پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے اس مہیلہ نے پتی کی گمشودگی کی ریپورٹ لکھا دی اس میں دعویٰ کیا گیا کہ اس کا پتی دعویٰ لینے جا رہا تھا لیکن راستے میں کوئی پریچت ملا جو اسے بہلا پھسلہ کر لے گیا پولیس کے مطابق عویت سمبندوں کا ویروت کرنے پر مہیلہ نے پتی کا قتل کر آیا اترا کھنڈ کی ایک بیبس ماں آگرہ میں اپنے معصوم بچے کی تلاش میں بھٹک رہی ہے آروپ ہے کہ مہیلہ کے پریمی نے اس کے بچے کو آگرہ لاکر بیچ دیا جن لوگوں پر بچے کو خریدنے کا شک ہے ان پر کیس درج کیا گیا ہے مہیلہ کے مطابق اس نے جب بچے کو بیچنے کا ویروت کیا تو بنتی چوہان نام کے اس کے پریمی نے اسے بھی بیچ دیا کسی طرح چنگل سے چھوٹ کر مہیلہ نے آگرہ میں کیس درج کر آیا خانہ کی چھ سال کے بچے کو اب تک برامد نہیں کیا جا سکا ہے بیہار کے گپال گنج میں پولیس نے چوبیس گھنٹے کے بھیتر اغوہ چھاتر کو چھوڑا لیا ہتھیاروں کے ساتھ چھے کرنے پرس پکڑے گئے دسویں میں پڑھنے والے چھاتر کو تب اغوہ کر لیا گیا جب وہ ٹیوشن پڑھنے جا رہا تھا پولیس کو سی سی ٹی وی سے اہم سراغ ملے تھے اس کے بعد سیوان سے لے کر سارن تک پولیس کو الٹ کر دیا گیا دباؤ میں آئے کرنے پر چھاتر کو چھوڑ کر فرار ہو گئے چھاتر کی سکوٹی اور افہرن میں استعمال کیے گئے وہاں سکورپیو کو پولیس نے برامد کر لیا کانپور کے شمشان گھاٹ پر منگلوار کو عجیب ڈراما ہو گیا آروپ ہے کہ یہاں کے شمشان گھاٹوں پر تائفیس کے ساتھ ہزاروں روپے کی وصولی ہوتی ہے پیسہ دینے پر ہی چھتا جلانے دی جاتی ہے منگلوار کو اس وصولی سے پریشان ایک شخص ویروت کرنے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ چھتا پر جلنے کی ضد کرنے لگا پولیس نے جبرن اسے چھتا سے اتار کر حراست میں لے لیا جالون میں سڑک حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی اگیات وہاں نے شادی سے لوٹ رہے بائیک سواروں کو رون دیا حادثہ کوتوالک شیطر کے گرام پنیارہ کے پاس ہوا ٹک کر اتنی زوردار تھی کہ بائیک کے پر کھٹ چھوڑ گئے اور ایک یوک کے موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی جبکہ دو بائیک سوار گم بھی روپ سے گھال ہو گئے ان کی علاج کے دوران موت ہو گئی اتھر کوریا کے پرمانوں کارکرم کو لے کر یو این کی ریپورٹ میں بڑا خلاصہ ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق اتھر کوریا انتراشتی پرتیبندوں کا اُلنگھن کر دو ہزار بیس سے ہی پرمانوں ہتھیاروں اور بلسٹک میسائلوں کا آدھونی کرن کر رہا ہے میانمار میں سینے تختہ پلٹ کے خلاف جاری ویرود پردرشن ہنسک ہو گیا پردرشن کاریوں پر ہوای فائرنگ کی گئی بھیر کو ہٹانے کے لیے بل پریوگ اور ووٹر کینن کا استعمال کیا گیا پردرشن کاری آنگ سان کو پھر سے ستہ سوپنے کی مانگ کر رہی ہیں میانمار میں سینے شاسن کے خلاف نیوزیلین نے بڑا ایکشن لیا ہے میانمار نے سبھی سنبندوں کو رد کرنے کا فیصلہ کیا ہے ساتھی نیوزیلین نے میانمار کے سینے ادھکاریوں کے دیش میں آنے پر بھی پابندی لگائی دنیا میں لگاتار کورونا کا قہر جاری ہے سنکرمیتوں کی سنکھیا دس کروڑ ستر لاکھ کے پار پہنچ گئی ہے لگ بھگ تئیس لاکھ آنٹیس ہزار لوگ اب تک جان گوا چکے ہیں وہیں سات کروڑ نواسی لاکھ لوگوں نے کورونا کو ماد دی ہے امریکہ کے ویسکونسن کیمرے میں خطرناک سارک حادثہ قید ہوا ستر فیٹ اونچے فلائی اوور سے تیز رفتار ٹرک نیچے گیرا حادثے کے بعد بھی ٹرک ڈرائیور کی جان بچ گئی بیٹکوئن میں ایلن مسک کی کمپنی ٹیسلا نے ڈیرھ بلین ڈالر کا نویش کیا بیٹکوئن کی قیمت ریکارڈ ستر پر پہنچی اور آنکڑا چوالیس ہزار ڈالر کو پار کر گیا ٹیسلا کے بعد دوسری کمپنیوں کے بھی بیٹکوئن میں نویش کرنی کی امید جتائی جا رہی ہے